پنچھر ویلی سب سے بڑا جھوٹ پکڑا گیا اگلے چوپس کے انتہائی اہم قرار دے دیا گیا ایک کے بعد ایک فتح سے طالبان کا مرال بلند ہو چکا ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ احمد مسعود نے ایسا کیا کیا کہ افغان مجاہدین کو یہ انتہائی فیصلہ کرنا پڑا امیرالا صالح کیوں احمد مسعود کو چھوڑ کر بھاگ گیا اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں افغانستان کی پنچھر ویلی افغان مجاہدین کے ایک چیلنج پنچکی ہے کندھار میں آج دین روزہ کانفرنس ختم ہو گئی ہے دوسری جانب امریکی فوجوں فائد خلا مکمل ہو چکا ہے اب نئی حکومت کے بنانے کی تیاری آخر مراحل میں داخل ہو چکی ہے لیکن افغان کی عادت چاہتی ہے کہ یہ حکومت پورے افغانستان پر ہو جس میں خاص طور پر پنچھر ویلی شامل ہو دارل حکومت کابل سے 125 کلومیٹر دور یہ ویلی نئی حکومت سے بڑا چیلنج بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ماضی میں افغان مجاہدین کی حکومت کو یہاں سے بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا امریکی اور بارت نے شبالی اتحاد کی مدد سے مجاہدین کی حکومت کے خلاف محاج کھڑا کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس دور حکومت میں ایک خانہ جنگی کا محال رہا تھا انیس سو پچانوے میں احمد چامسود اور اس کا بیٹا احمد مسود خفیہ طاقتوں کا سرگرام بنا ہوا ہے اگر نئی حکومت بن جاتی ہے کہ پنچھ ایر ویلی کا ایک مستقل چیلنج کے طور پر افغان مجاہدین کی طرف سے مذاقرات کے لیے بہت چندیدہ کوشش کے گئی کئی بار مذاقرات ہوئے لیکن احمد مسود کی ہر دھرمی کی وجہ سے ہر بار مذاقرات نقام ہوئے کیونکہ اس کے سر پر یہ ایک بات سوار ہے کہ اس کے باپ نے سوویت یونین کو سکست دی تھی لیکن اسے معلوم نہیں کہ شاید مجاہدین نے کل ہی امریکہ کوشش کرتی ہے روسی خبر سائندار نے اس تمام سوتحال کو دیکھتے ہوئے اب یہ انکشاف کیا ہے افغان مجاہدین کی عالیٰ کی عادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احمد مسود کو قتل کر دیا جائے نہیں تو یہ ایک مسلسل دردے سے رہے گا احمد مسود کے گرد کیسے شکنجہ کسا جا چکا ہے اس پر بات کرتے ہیں پہلے آپ کو بتا دیں کہ کندار میں نئی حکومت کے حوالے سے کونسی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے طالبان کی رہبر شورہ کے تین روزہ اجلاس ختم ہو گیا جس میں افغانستان و اسلامی حکومت بھی قیام کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی سوتحال پر گفتگو کی گئی طالبان کی ترجمان زبی علم جاہد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیکا میں کہا کہ اسلامی امرات رہبر شورہ کے تین روزہ اجلاس صبح کندار میں اسلامی امرات کے سربراہ حیبت اللہ اخنزادہ کی سربراہی میں ہوا تین روزہ اجلاس ختم ہوا جس میں معجودہ سیاسی اور سیکیورٹی سوتحال کے ساتھ ملک کے سماجی مسائل پر گفتگو کی گئی خدر طالبان ترجمان زبی علم جاہد نے نیچی ٹی ویس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی افغانستان آنے کی وجہ خدرتی وسائل کو لوتنا تھا لیکن امرات اسلامی دنیا سے اچھے تعلقات چاہتی ہیں ملک میں معاشی مسائل ہیں اور انہیں قومی تاجروں کے ساتھ ملتر حل کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ نئی حکومت غیر ملک کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش بھی کرے گی ایک مرتبہ پھر یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کے سازمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دنیا کے لیے ہمارا پیغام آمن ہے اور دنیا کو ایک مرتبہ پھر ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے برطانوی خبر سائن جنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیچس میں جنگ جوہوں کو رات گئے امریکی فوجیوں کے جانے کے بعد کابل ائرپورٹ میں داخل اختے دیکھا جا سکتا ہے امریکی فوج نے کابل سے باہر نکلنے کی آخری پرواز پر سوار ہونے والے امریکی فوجی کی نائٹ ویجن آپٹکس کے ساتھ پلی گئی تصویر شیر کی جو بیاسویں ائر بونڈ ڈیویجن کی میجر جنرل کسٹ دونا تھے امریکہ کی تاریخ کی طبیل ترین جنگ کے دوران تقریبا دہیزار امریکی فوجی دو لاکھ چالیس ہزار افان شہری ہلاک ہوئے اور اس پر بیس خرب دالو لاکت ہائی اشورہ کی اشلاس میں جن چیلنجز پر بات ہوئی اس میں پنچیر والی بھی ایک سب سے اہم چیلنج ہے اگر پنچیر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ باغی یہ روحوں کے لیے ایک خیون بن جائے گی ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت سے ناراض یا باغی لوگ پنچیر میں جمع ہو رہے ہیں بہت سرائی نے دعویٰ کیا کہ احمد مسعود کوئی قابل اعتبار انسان نہیں ہے وہ کبھی مزاکرات کی بات کرتا ہے تو کبھی انہیں حکومت میں پوزیشن کی بات کرتا ہے لیکن پھر اپنی زباد جمع کر جاتا ہے افغان مجاہدین نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس ایشو کو حل کر لیں تاکہ دنیا کو ایک پورا امن نئی قیادت کا میسج جائے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ کچھ سخت پیسلے کرنا پڑیں گے جو اب مجاہدین کے قیادت نے لے لیے ہیں دوسری جانب افغانستان کے ایکٹنگ صدر عمراللہ صالبی کوہ ہندوش کے پہاڑی سلسلے میں گائی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے احمد مسعود اب ڈپریسن کا شکار نظر آتے ہیں حقیقت میں احمد مسعود کے پاس بہت کم آپسن بچے ہیں افغان صبح پنشیر اب بھی نقابل تذکیر ہے اور طالبان اب تک وہاں داخل نہیں ہو سکے پنشیر اس سے قبل پروان صبح کا حصہ تھا جسے دو ہتا چار میں الگ صبح کا درجہ دیا گیا پنشیر صبح کا دارہ حکمت بزراغ ہے یہ سابق جہادی کمانڈر اور سابق وزر دفاع احمد مسعود کا ابائی شہر ہے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد احمد مسعود نے نوے کی دہائی میں عبادی کا کامیاب دفاع کیا تھا جبکہ اس سے قبل سابقہ سوویت یونین کی فوج بھی اس عبادی میں داخل نہیں ہو سکی تھی اور متعدد حملوں کے باوجود ہر دفعہ یہ عبادی نقابل تذکیر رہی ماضی میں اقتدار کے بانے میں بیٹنے والے سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح پنشیر میں بھاری سمان اٹھا کر پہاڑوں میں گھومنے لگے ویڈیو وائرل ہو گئی افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح اس وقت افغانستان کے صبح پنشیر میں موجود ہیں ان کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ پنشیر کے علاقے میں گھوم رہے ہیں طالبان کے قابل پر کنچول کے دن مذاہرات کے بعد اشبگنی ملک سے افراد ہو گئے تھے دوسری جانب امریکہ کی افغانستان میں طبیل ترین جنگ ختم ہو گئی ڈیڈلائن سے کچھ دیر قبل آخری فوجی دستہ بھی قابل سے نکل گیا طالبان نے قابل ائرپورٹ کا مکمل کنچول سنبھال لیا گیر ملکی فوجیوں کے انقلاب پر قابل ہوای فائرنگ سے گنج اٹھا قابل میں آدھی رات سے کچھ دیر پہلے چانسپورٹ تیاروں میں امریکی فورسز کے آخری دستے کے اہل کاربانہ ہوئے آخری تیارے میں سوار ہونے والے آخری فوجی میجر جنرل تھے امریکی انقلاب کے فورن بعد طالبان قابل ائرپورٹ کے رہ جانبال باقی حصے میں بھی داخل ہو گئے بیس سالہ افغان جنگ میں ڈھائی ہزار امریکی فوجی اور تین ہزار آٹھ سو چیالیس امریکی کانچیکٹرز ہلاک ہوئے بیس سالہ جنگ میں امریکی حمایت لیافتہ چھاسٹھ ہزار سے زیادہ افغان فوج اور پولیس حلکاروں نے جانگوائی سن تالیس ہزار سے زیادہ عام افغان شہریوں نے بھی جانے قربان کی امریکی فوج سے نبرت آزمان طالبان اور دیگر کے اکاون ہزار سے زیادہ جنگ جو مارک ہے اس جنگ میں چاہ سو چوالیس امدادی کارکن اور بہتر صاحبیوں نے بھی اپنی جانے قربان کی طالبان نہنما انس حکانی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان پر امریکی اور نیٹو فورسز کا بھی سالہ قبضے کا خاتمہ ہو گیا ہم نے افغانستان میں ایک بار پھر تاریخ رکم کی ہے ترجمان طالبان جبی اللہ مچاہد نے کہا کہ آج افغانستان کو حقیقی ازادی ملی ہے دوسری جانب طالبان نے کئی روز کے مذاکرات کے بعد پنچھر وادی پر حملہ کر دیا افغان ٹی وی چینل تولو نیوز نے قومی مضامتی محاس کے سربراہ احمد مسعود کے قریبے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ طالبان کے جانب سے پنچھر کی کئی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا تھا جو مضامتی قبطوں نے نقام منا دیا لیکن باخبر ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کیا کیونکہ نیشنل فرنٹ الائنس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایسے حملے کر سکے طالبان اور مضامتی فورسز کے درمیان تاہا لڑائی جاری ہے لیکن ایک بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے جس کا پوری افغان قوم کو انتظار ہے دوسری جانب طالبان کے ترجمان جبی اللہ مچاہد نے کہا کہ انہیں اس لڑائی کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ بادی پنچیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو پارا کیونکہ وہاں موبائل سروس پرد ہے اس سے پہلے امریکی میڈیا نے یہ خبر دی کہ پنچیر کے معاملے پر طالبان اور مضامتی محاس کے درمیان مذاقرات جاری ہیں فریکن میں ڈیڈ لاک نہیں لیکن مذاقرات کی رفتار سوست ہے طالبان پنچیر وادی کے علاوہ پورے افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں یہاں شمالی اتحاد کے سابق جنگجو احمد مسعود کے سافزادے احمد مسعود کی قیادت میں قومی مضامتی محاس نے طالبان کے خلاف مضامت کا اعلان کر رکھا ہے افغانستان کے سابق نائب صدر اور خود ساختہ صدر امراللہ صالبی وادی پنچیر میں ماتون ہے ناظرین مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی